بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق میں ہوں سادیہ سرور ہیڈلائنز آپ نے جانے ہی بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اقرار ریاض بھی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پشاور بڑی تباہی سے بچکیا ناصر باگ روڈ بورٹ کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کے دھماکے میں دو مبیانہ دشوگرد حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ایس ایس پی آپریشن کے مطابق چار سے پانچ کلو بارودی مواد موٹر سائیکل پر دوشے جگہ منتقل کیا جا رہا تھا زخمی دشوگرد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے وقوع سے اہم سوائد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں مزید تحقیقات جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف کی دھماکے کے مضمت دشوگردی جڑ سے ختم کرنے کی عظم کا اظہار وزیراعظم قیبر پختون خواہ نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی بورڈ بازار پشاور کے قریب ہونے والے موٹر سائیکل دھماکے میں دو مبینہ دشتگرد حلاق اور ایک زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق دشتگرد بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کر کے منتقل کر رہے تھے ایس ایس پی آپریشن کاشف عباسی کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جبکہ زخمی دشتگرد سے مزید انکشافات متوقع ہیں پرانسپورٹیشن کے دوران ایک دھماکے سے بلاسٹ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے دو لوگ اس میں حلاق ہوئے ہیں اور ایک شخص زخمی ہے کرٹیکل کنڈیشن میں ہے جائے وکوہ سے اہم شواہد اکٹھے کر کے اکے میں استعمال ہونے والے موٹر سائیکل کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے کیامرامین فیصل اقبال کے ساتھ واجد شہزاد جی این این پشاور کچھ بات کریں گے موسم کی بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں فعل ہو گیا گوادر میں رات سے جاری بارش سے نشیبی علاقے سے ریاب موسم دھار بارشوں سے رابطہ سڑکے ایک بار پھر بند بلوچستان کے اٹھائیس ازلا میں بارشوں کی پیش گوئی پی ڈی ایم میں نے الڈ جاری کر دیا مکران، گوادر، تربت، مارا، جیونی، لزبیلا، خوزدار میں سسٹم بارش برسائے گا زیارت کوئٹا چمن بشین، کلابداللہ اور کلاسیفاللہ کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان ندین آلوں میں تغیانی کا خدشہ بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب میں کل داخل ہوگا ادھر مغربی سلسلے کے ذریعے اثر شہر قائد کے مغرب اور شمال مغرب لوچستان میں بارش برسانے والے سسٹم کی اثرات کراچی کے اوپر بھی مرتب ہو رہے ہیں شہر قائد میں موسم، انتہائی، ابرلود اور خوشکبار ہے ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن، سامہ ویلاس، سہراب گوٹ میں ہلکی بارش، سہید آباد، لیاری، بلدیا ٹاؤن، ناسم آباد اور اس کے اطراف میں ہلکی بارش ہو رہی ہے موسم کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں سونیا خانزادہ سے جی سونیا جی شکریہ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شمال اور شمال مغربی بلوچستان میں اس وقت بارش برسانے والا مغربی سسٹم انتہائی ایکٹیو ہے اور بادل جھم کے برس رہے ہیں جس کے اثرات کراچی شہر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی موسم انتہائی دل پریب تھا اور آسمان پر بادلوں کے دیرے تھے لیکن اب جو ہے وہ بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ مہک میں موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آج اور کلی سی طرح جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بارش اور بندہ باندی کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت اگر ہم بات کریں تو شہر کے مضافاتی علاقوں میں یعنی کہ ڈی ایچ ای سٹی بہریہ ٹاؤنز راب گوٹ اور سائمہ ویلاز گلچنے مہمار میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ رم جھم رم جھم ہو رہی ہے اور موسم جو ہے وہ انتہائی دل فریب ہو گیا مہک میں موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آج شہر میں جو ہے وہ معمول سے تیز ہوائیں چلیں گے اور اس وقت بھی ہوا کی رفتار کے اگر میں بات کروں تو تقریباً سترہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مرشق قسم سے ہوایں چل رہی ہیں اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ آسم ہو گیا اور لوگ بہت زیادہ اس معروی کر رہے ہیں جی بولوچستان حکومت کی بارش کی وجہ سے متاثرہ افراد کو نقصانات کے زالے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے وزیرعالہ بولوچستان سرپراز بکٹی کی سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوادر کے بارش متاثرین کی امداد کے لیے سعودی عرب کی طرف سے امدادی سامان پراہم کر رہے ہیں گوادر میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اس بار ریکارڈ کی گئی اگلے بیس دن میں ایک ایک فیشورمین کے نقصان کا ازالہ کریں گے خادم حرمین شریفین اور سعودی حکومت کا امداد پر شکریہ دا کرتا ہوں سعودی سفیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے آسف زرداری بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ صدر ملکت منتقب ہوئے حلف ورداری آج شام چار بجے ایوانی صدر میں ہوگی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نو منتقب صدر سے حلف لیں گے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب سن اور پلوچستان کی مبارک بات وزیراعظم نے کہا کہ آسف زرداری کا بطور صدر پاکستان انتقاب جمہوری اقدار کا تسلسل ہے نواز شریف کا آسف زرداری سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا دوسری بار صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دی آسف زرداری نے نواز شریف کا شکریہ دا کیا دونوں رہنماوں نے ملک کو درپیش چلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا آسف علی زرداری کو نیا عزاز حاصل دوسری بار ملک کا سویلین صدر منتقب ہو کر تاریخ رقم کر دی شریک چیرمن پیپلز پارٹی آسف علی زرداری آج شام ملکے چودھیں صدر کی عہدے کا حلف اٹھائیں گے شام چار بجے وانی صدر میں پروکار تقریب ہوگی جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزی سانے صدر مملکت سے حلف لیں گے الیکشن کمیشن کے علامی کے مطابق ہفتے کے روز حکومت اتحاد کے نامزد امیدوار آسف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر منتقب ہوئے آسف علی زرداری نے چارنے چار سو گیارہ جبکہ ان کے مدے مقابل سنے اتحاد کاؤنسل کے امیدوار محمود خان اچک زائی نے ایک سو اکیاس ایکٹوریل ووٹ حاصل کیے آسف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے دو سو پچپن ووٹ لیے محمود اچک زائی ایک سو انیس ووٹ حاصل کر سکے پنجاب اسمبلی میں آسف علی زرداری کو تن تالیس جبکہ محمود خان کو اٹھارا الیکٹوریل ووٹ ملے سند اسمبلی سے آسف علی زرداری کو اٹھاون ووٹ ملے اور محمود اچک زائی صرف تین ووٹ لے پائے صرف خیر پختون خیر اسمبلی میں محمود اچکزئی کو زیادہ 41 ووٹ ملے جبکہ آصف علی زرداری کے حصے میں 8 ووٹ آئے بلوچستان اسمبلی میں آصف علی زرداری نے 49 ووٹ لیے اور محمود اچکزئی کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے آصف علی زرداری پہلی مرتبہ دوہز میں صدر مملکت منتخب ہوئے وہ اس عہدے پر دوہزار تیرہ تک فائز رہے صدارتی الیکشن میں پہلی بار نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ غریدا گیا میں مبارک بعد دنے آصف زرداری کے پاس بھی گیا ملک میں نئے دور کا آغاز ہے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا سنی اتحاد کیونسل کے حمایتی آفتہ امیدوار محمود اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو بولے اب ہماری اقل اور فہم کا امتحان ہے پارلیمان کے مسائل کیوں عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں نواز شریف اپنی جماعت کے سمجھدار اناثر کی آواز سنیں ایک پارٹی کو عوام نے ووٹ دیے ہیں اسے ماننا ہوگا آئین سے حل نکالا جائے اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئے کو دے پنجاب اور خبر پختونخواہ سمیت ملک میں غصہ ہے اس پر کابو پانا ہوگا چینی صدر شیجن بن کی جانب سے آصف علی زرداری کو دوسری بار پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیغام میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے دونوں ممالک اچھے پڑوسی دوست شراکتدار اور بھائی ہیں دونوں ممالک نے اسی پیغ کی تعمیر میں نتیجہ خیز انتائج حاصل کیے پاکستان اور چین نے قریبی آلہ صدا کے تبادلے کو برقرار رکھا روایتی دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے صدر زرداری سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب کا پونچ ہاؤس میں موڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ مانیٹرنگ دیش بورڈ اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا مریم نواز کا رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ کی ضرورت پر زور دیا گیا کہا کہ عوام کو ان کا حق ان کی دہلیس پر پہنچانا چاہتے ہیں رکاوٹ یا غبت برداشت نہیں کریں گے عوام کو کتاروں میں نہیں لگنے دیں گے ان کے گھروں میں ان کا حق پہنچائیں گے رمضان پیکج اور دیگر امور کے بارے میں ڈسٹرک سکورٹ کارڈ بنایا جائے گا خلاف ورزی کی صورت میں نمبرز کم ہوں گے ماہی سے عام سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا روز مرہ استعمال کی اشوا کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کرنے لگی عام شہریوں کے لیے پیاس، ٹماٹر، ادرک، لیسن خریدنا مشکل ہو گیا مرگی کا گوشت اور پھلوں کے بھاؤ بھی پہنچ سے باہر ہو گئے دیکھیں گے مہنگائی کی حوالے سے یہ ریپور رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا توفان سبزی، پھل اور گوشت کا حصول نہ رہا آسان عوام گزر بسر کے لیے ہو گئے پریشان ماہ مقدس کی عامت سے پہلے ہی روز مرہ استعمال کی اشیاں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے منافق اور سرکاری ریٹ لسٹوں کے بارکس اپنے ہی نرخوں پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں فیصل آباد کے بازاروں میں پیاز دو سو پچاس روپے لہسن پانچ سو نوے روپے اور ٹاماتر ایک سو پچپن روپے فی کلوں میں بیچا جانے لگا شہری کہتے ہیں کہ رمضان ابھی آیا نہیں مہنگائی کا سنامی ضرور آ گیا ہے چاہے جنرل سٹو ہو رہا ہے چاہے کرینہ ہے چاہے سبزی والی ہے کوئی اس پر عمل درامنی اور گورنمنٹ کے ریلسٹ پہ سرکاری اتنا ڈبل ہیں تو پرائیویٹ پہ نہیں کتنا ڈبل ہوگا ہمارا بار بار یہی مطالبہ ہوگا کہ عوام کے بارے میں سوچیں وہ بہت پریشان ہیں پھلوں کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی ہیں ملتان میں خریدار سیب، کیلہ، امرود اور انار کے بھاؤ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے ہیں ہر چیز ہی مہنگی ہے اس دفعہ تو لگتا ہے کہ جو ہے نا ہم وہی چودہ سو سال پرانی سنتی پہ چلے جائیں کجور سے نمک سے روزہ افتار کر لیں یہ رمضان سر پہ ہے تو غریب آدمی جو سارا سال پھل نہیں کھاتا تو اس آس پہ کہ چلو رمضان میں تو پھل کھاتا ہے وہ اس دفعہ اس کو رمضان میں بھی ملتا ہوا نظر نہیں آرہا کراچی میں مرگی کے گوشت کو تو جیسے پر لگ گئے ہوں ایک دن میں ہی چکن کی قیمت میں 22 روپے اضافہ کر کے 620 روپے فی کلو تک پہنچا دیا گیا چکن مہنگا ہونے پر شہری بل بلہ اٹھے بڑتی قیمہ باوجود مہنگائی کے ستائے عوام نے نئی حکومت سے ریلیف ملنے کی امید لگا لی ہے تو ناظرین رمضان مبارک کی آمد آمد سبزیوں کے سرکاری نرخ بھی بڑھ گئے ہیں پیاز کے قیمت میں ایک ہفتے کے دوران ستہ روپے فی کلو اضافہ سرکاری قیمت 250 روپے مقر آلو کی قیمت میں 12 روپے اضافہ ہوا 60 روپے فی کلو مقر کر دی گئی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زلکرنہ رانا سے جی زلکرنہ نے بتائی گا مزید کون کون سی اشیاں مہنگی ہوئی ہیں آجی بالکل رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں موہسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور تمام سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے تک اضافہ ہو چکا ہے اگر میں پیاز کی بات کروں تو پیاز کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ دو سو پچاس روپے ہے جو کہ پچھلے ہفتے ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں دستیاب تھا لیکن اب سرکاری ریٹ دو سو پچاس روپے ہے لیکن عام مارکیٹ میں تین سو روپے تک جو پیاز ہے وہ مر رہا ہے اس وقت میں گرین ٹاؤن کے موڈل بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر سبزیوں کی قیمتیں جو ہے وہ سرکاری نرخ پہ مر رہی ہیں لیکن اتنی زیادہ قیمتیں ہیں اس حوالے سے شہری خاصے پریشان جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈل بازاروں میں بھی ریلیف جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا رمضان بازار بھی جو ہیں وہ نہیں لگ رہے اور سرکاری نرخ اتنے زیادہ ہیں کہ وہی پہنچے دور ہے اور اگر آم مارکٹ سے لیتے ہیں تو وہ ان کے خاصی خاصا جیب پر جو ہے بوجھ بڑھتا ہے انہوں نے عوام نے جو ہے وہ حکومت سے یہ اپیل کیا ہے کہ وہ خاص طور پر رمضان و ببارک کے مقدس مہینے میں ریلیف دیں اور پیاز اور گریبی والے جو ایٹم ہیں سبزیوں کے خاص طور پر ان کم کیا جا سکے اہم خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کریں گے عدویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی غیر میاری فروخت کا بڑا انکشاف ہوا ہے ڈرگ ٹیسنگ لے بوٹری کراچی نے سیمپلز کو جالی کرا دے دیا ہے اس پر بزید بات کریں گے سبین شہباز سے جی سبین بتائیے گا مسید کیا انکشافات ہوئے ہیں اس متعلق بزنوں کے پشاور میں غیر میاری زیاد کے بعد جہے ورد زیاد نے استعمال ہونے والے خام مال کی غیر میاری فروخت کا انکشاف جہے وہ ہوا ہے پشاور جو سیمپلز میں غیر میاری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے الیٹ اس حوالے سے جاری کر دیا اگر الیٹ نے کہا گیا ہے کہ ڈرگ ٹیسنگ لیبرٹری نے سیمپلز کو جالی جو ہے وہ قرار دیتی ہے جبکہ پروپن گلائکول کا بیچ نمبر جی ویرو ون ایٹ ٹو ون جو جی جو ہے وہ غیر میاری قرار دیا گیا ہے الیٹ نے کہا گیا ہے کہ متاثرہ جو آدمی اس لین گلائکول کی مقدار جو ہے وہ زیادہ پائی گئی ہے جو کسی بھی شخص کے لیے جان نیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے جالی اگراد کی سیفٹی و قولٹی جو ہے وہ غیر واضح ہے جالی اگراد کے استعمال سے علاج جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جی اگراد کے جانب سے جو ہے وہ تمام اگراد فارمیٹیٹکل کمپنیاں ہیں ان کو اس کا عمال استعمال نہ کرنے کی حجائے جو ہے وہ کی جئی ہے وہ متاثرہ خام مال ہے یہ جو کوریا میں تیار ہوتا جو کے پاس تین برامت کیا جاتا تھا جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ